جو گر کہا سوئی بھال مانو جو گر کہا سوئی بھال مانو ہر ہر کثان رالی 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 چلو گر چالی مر سے کمیت چلو گر چالی ہم اندلے اند بکا بکرا جے ہم اندلے اند بکرا جے ہر کثان رالی ہر کثان رالی چلو گر چالی چلو گر چالی چلو گر چالی چلو مانو چلو گر چلوandid چلو گر چ Beautiful چلو گر چلو운데 جو جهرہ زمین موسیقی 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 ساتھ گر سیمہ خرچ ہر بادو بات جانو آج کے خالی 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 ہر سانس جلے ہر لالی ہر سانس جلے ہر سانس جلے ہر لالی جلے ہر سانس جلے ہر سانس جلے ہر سانس جلے ہر لالی ہر ملاں کھے لکھ آلی ہر ملاں کھے لکھ آلی ہر ہر جاپن جاپن لوچ لو جانی ہر ہر جاپن جاپن لوچ لو جانی ہر جاپن جاپن لو creation ہر جاپن جاپن لوality ہر جاپن جاپن لوگ لگ ہر جاپن لوnecess 위 amazing ہر جاپن کو ملاں کھے لکھن جاپن لوяг موسیقی 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 راب سمجی مل کھیلن لاغ راب سمجی مل کھیلن لاغ او دیتی تیسا سیر راب راب سمجی مل کھیلن لاغ راب سمجی مل کھیلن لاغ راب سمجی مل کھیلن لاغ او دیتی تیسا سیر راب سمجی مل کھیلن لاغ 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 رام رنگ کتے اُسر نہ جائے پر پورا جس کے مجھائے پر پورا جس کے مجھائے پر پورا جس کے مجھائے رام رنگ کتے اُسر نہ جائے 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 رام رانچ کا دے اُسر کھانچائے کن پوراں دے مجھائے رام رانچ کا دے اُسر کھانچائے بین ہر سمرن سکھ نہیں پایا آن رنگ پھیکے سب مایا گر رنگ سے پہنی حال گر رنگ سے پہنی حال کونانک گر پہنی حال کونانک گر پہنی حال رام رانچ کا دے اُسر کھانچائے رام رانچ کا دے اُسر کھانچائے کور پوراں دے مجھائے رام رانچ کا دے اُسر کھانچا دے اُسر کھانچائے رام رنگ کرے رام رنگ کرے رام رنگ کرے رنگ کرے رام جائے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ اولی مہ لے دے اسمان دے وچ سوچا پانت ہلے مہ لے میں منا رہا ہے گروہ نانک پادشاہ نے پانت چلایا تانگرو گوبن سنگ جی مہارا سچے پادشاہ جی نے جو اس ویلے ہندوستان دے کلچر دے وچ ہولی دا تہار منایا جاندہ سی اسنو ولکھن روپ دتا ولکھن تا دے نار اولا مہ لہ نہ دے کے منایا جاند گیا بہت سارے گرمک پیاریاں نے گروہ سکھاں نے پانت سدے وچ اپنا نام کمیا سیوہ کی تیا کٹھنائیاں چلیاں جلہ کٹیاں اپاونا سکھانو یار کر دیاں جنا سنگاں سنگنیاں نے تار میرسیز دیتے بند بند کٹوائے گھوپریاں لہنیاں چرکڑیاں تے چڑے آریاں نار چرائے گئے گردواریاں دی سیوہ لی قربانیاں کی تیاں تار منی ہاریاں سکھینو کہ سان سواسان سانگنوایاں تینا دی کمائی داتیں اندر کے بولو جی اپنا واہ گروہ یاد کر دیں سو انا ہی گرسی کھان دے وچوں پانت سدی مہان شخصیت جنانوں اوسوے لے اوسو سمیں سارے تختاولوں مانگ دتا گیا ساری سنگت نے سمچی سکھ سنگت نے انہ دی چڑھ دی کلالی ارداس کیتی جدو انہ نے چالی دن فاکہ کٹیا نا پانی نا پوزن کش بھی نہیں جیل دے وچ انگریز جان دے وے لے دی گال ہے سدکار جو پائی ساپ پائی رنٹی سنگی اور انہ دیا پستکان جڑیاں لکھیاں ہوئیاں انہ دیا پستکان پڑھ کے سانوں پستکان پڑھن دی عادت نہیں ہے پر جے کوئی ادن دی پستک ہاتھ وچ لگ جاوے جنوں پڑھ کے جیون بدل جاندہ ہوئے تے بہت احرانی ہندی ہے انہ دیا بہت ساریاں مہان پستکان جنہ دے وچ ساڑھے دکھ سفکیوں ہوں دے ساڑھا جانمدہ برطاند کیا دے آتم کرم فلانس فلانس بھیا پھر اس مہارنطو آباد گربانی دے وچ مہارنطو آباد دے وچ کی ہندہ ساڑھے جانمدہ پہلا کیسی انڈٹھی دنیا سچ خند درشن اس جانمچکے میں کر سکتے ہیں گرمت ببیک کیا گرمت لیکھ انہوں نے لکھے مہان پستکان دیتیاں انہ دے وچوں ایک پستک جڑی سی بہت زیادہ پرچالت ہوئی او دی پاشا تھوڑی دوسریاں پستکان آڑوں سادی سی اور او انہ دے جیون دے نار انہ دی آٹو بائیوگرافی سی انہ دے جیون دے نار جڑی ہوئی سی خاص کر کے او اس جیون نار جرا جیل وچ سکھا جیل وچ کی کاشتش آیا جیل وچ کی چلی آیا سو او پستک جیل چٹھیاں جڑی پستکیا او دے وچ چٹھیاں لکھیاں ہوئی جایا جانی نار سنگ جی ہونانو پائی صاحب جی ہونانے بہ آ چیز ہو رہی ہے او چٹھیاں پڑھ کے بندیاں دا جیون بلدی جا رہیا او دے وچ گرسکی دی گل گرسکی دے صدانت جڑی دسے ہوئی ہے پھر انہ دی ٹرانسلیشن کیتی ہوئی ہے دوسری جڑی پہلی چٹھی لکھی گئی سی او آج دے دن انی مارچ انی سو بائی نو لکھی گئی سی سو سو سال ہو گیا او اس چٹھی لکھی نو اس توں بعد دوسری چٹھی چوبی مارچ نو پھر تی مارچ نو اور اے جڑیاں چیزیاں سی گیاں اس توں علاوہ جڑے گدری بابے سی گئے ساڑے انہاں نو یاد نہیں کوئی کر ریا انہاں بھی پنجاب دے بچ سرکار بنی ہیں انہاں نے پاگ سنگھ انہاں نو یاد کیتا ہے پاگ سنگھ دیاں پھوٹواناں لائنیاں پر او نا دے پریرنا سروت کون سی گئے کرتار سنگھ سرابیدہ نانی کوئی لائریا انہاں گدری جو دیاں نو انگولیاں کیتا تے ساڑے کو لاج ایک سکشیت انہاں نو میں پہلی واری ڈربی دے بچ ملیا سی ساڑے بہت ہی ستکار جو گویر جی جائتے ایک سنگھ انہاں نے او اس چیز نو ہلایا گدری بابیان دے سبان دے بچے انہاں نے پستکان لکھی پھر پائی سا پائی رنٹی سنگھ دیاں چٹھیاں انہاں نے آپ سنگھت کی تی انہاں دی چھ ست واری انہاں نو میڑے یا اور سب تو وڈی گالا کے انہاں نے جرا انہاں دا پچھوکر سی او سکھتا رمدے نار سکھ پانتتے نار جڑیا ہویا سی سو پائی ساہب انہاں جڑیاں پستکان خاص جڑیاں اینہاں دیاں گیاں ہیں بڑیاں دےن اینہاں دی انہاں نے جڑیاں کی تھی انہاں بچ سے گدر لہر دی کہانی گدری جو دے گدر دی گونز تے ایک انہاں نے پائی ساہب جیتے ہوا تے سمرتی گرانتھ لکھیا پائی ساہب آئر انتیر سنگھتے جڈیاں فوٹوں واراں کسے کوڑ نہیں سکتا اوہ فوٹمال آکے انہوں نے پستک تیار کی تھی بڑی بڑی اکار دی پستک کا تے گدری جو دے پستک جڑی سی اپنے لیکھ کہہ گیا کنیڈا دے جنہوں اتھے پنجاب بچ پنجابی پاشا بے پاک بلوں سربوتن پر خدا وارڈ جڑا ہو ملے آئے گا تو پائی صاحب جی اتھے حاضریا میں انہوں نے بینتی کروں گا پیو سٹیج دے آجاں تے اوہو جڑیاں چٹھیاں سی گیاں جانی نینا سنگھ جی ہونان دا احریک سال جنم دن بنوں دیا اور آکو بڑ دا کر کے تھوڑا جا ہو گیا اور انہوں اکھ اور آپ جی نے جنہیں کرتن کانوالے آپ جی ہوں آپ پہن کرتن فون تو کر دے ہیں پہنے کرتن کتھوں کر دے سی امرت کرتن تو اور امرت کرتن دے رائٹر دا کوئی نہ آنی ہے اوہ پائی صاحب جی دے پتا جی سردار حرچان سنگھ جی انہوں نے امرت کرتن دے جڑی پوتھیاں اتیار کی تھی سی انہوں نے اپنا نانی دے دا سو اے ہیں انہوں نے سنگھتوں کر دے آئے ہیں انہوں نے سمیاج بیچر دے آئے ہیں تے انہوں نے یہاں پریزنٹیشنز جنیاں انگلینڈ دے ویچ اوٹھے بہت سی تا انہوں نے اوٹھے پورے گیلری دے ویچ جنیاں فوتوں ہاں سی وڑیاں کر کے لائنیاں سی تے انہوں نے اوٹھے بہت وڑیاں ٹنگ دے نار انہوں نے دسیاں سی اور کئی چی جنڈا اسی پوستکاں بھی پڑیاں ہیں پر دے گیاں کئی چی جنڈا سامو بھی نہیں سی پتا سو اے پائی صاحب جی ہونا دی یہ خاصی اتا کے سچے پار شریع کر پایا اور انہوں نے اے سواما کی تیاں ہیں آؤ انہوں نے کورو آپاں کچھ سما او پوستکاں بارے جھا خاص کر کے جیل چٹھیاں دے پہلی چٹھی کے سطرہ دے جیل چٹھیاں دے بارے جو بھی پائی صاحب جی ہونا دا انہوں نے جیون سی گا کچھ اپنے جیب جڑینا دے ضربے ہونا دے نار تے کچھ جڑیاں چی جانتے آسکتا تھا دے نار آپ جی دے نار سانج پونگے ستکار جوگ پائی جائے تے سنگی انانت واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی موسیقی مراج دی غیدوریج بلاجی سابسنگ جیوں آپ کو دیتن جی کریے وائق جی کا کال سا وائق جی کی فتح جیڑا آج میں نوم تاڑی درشن کانتا جیڑا سپاک پاکت ہویا ہے وہ جیڑی میری میرا بیشا جیڑا ہے یہ حجدہ دن ایک بڑا مقدس دن ہے بہت اتحاصل دن ہے آج جی تون سو سال پہ دا راجمندری جیڑ بیچ پائیسہ پہیرنٹری ایسن جی جنہوں ایبادت دے بغاوت دا مجسمہ کے دن ہے جنہوں پانس دے سون چڑی کے دن ہے جو کہنی تے کرنی دا سوما سے جیڑا گورمت مارک دا پاندی سے انہیں اس جیل دے بچ جیل چٹھیوں دی ارمدتہ دے دی آج جیدہ دی ہارا انہیں مارجنوں انہیں پہلی چٹھی جیڑی ہے راجمندری جیل دے بچوں لکھو گئی سی یہ جیڑ چٹھی سی انہیں اپنے عادت پیارے جیلونا دی سنگی ساتھی سن جیلونا دینا اللہ اور کانسٹنسی کیس دے بچ انہیں سجا ہوئی سی یہ چٹھیان جیانی نہار سن جنہوں لکھیا سن پائیسہ پہ جنم انہیں سوٹھے تردار سی جیانی جیدہ جنم انہیں سو آٹھاران سو باہت اٹھتیر دا جنم پائیسہب دا سی تو جیانی نہار سنگی دا جنم آٹھاران سو بانوی دا انہ تو چودان سار چھوٹے سن پائیسہب ناران والدے چن تو وہ گجل والدے سو یہ جلی میں کچھ اڈینال ڈائلوگ شیئر کر رہیا ہیں تو پائیسہب دے نہار سنگ پہ چی رہنگے بہترے تو ہوتے جنہوں کی پائی صاحب دینا آل ہے جنہا پروز پرکانڈ ایسی اکرین ساٹھ تو اٹھے جنہے سی سنگا نے نوجوانا نے اوہے بیچے اپنی جنہی ہے شہادت قیلو اپنی جنہی ہے اوہے شامل ہوئے سن مگر اوہاں جنہی سجا ہوئی سی وہ صرف بائی جانے ہوئی سی اس کرکے یہ دلیٰ ضروری ہےabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaaba سکمان جو پائی نار سنجی نو لکھی آگیا ہے میں دیکھیں دسنا چاہتا ہوں کہ پائی نار سنجی رے سن انہ دا جرا سبان دے پائی سابدہ یہ قریب انیس و نو دے بچے مالوہ خالچہ سکول تو شروع ہوں گا پائی نار سکول چن وہ موسیمانہ دے میجیاں دے دیانی سکول چی یا گوریاں دے سکول چی مالوہ خالچہ سکول دے جری ہوں گے وہ انیس و نو دے بچے دیانی دے چوئی انہوں ایک کسندہ گھرد دے جری ہیں نو جوانہ دے کہ چھونی میں کیا جاتا ہے کہ پائی سابدہ ہار بھدوار کہ ہر ایتوار نے ایک تھی سکیرتن کردی سن بورڈنگ ہاؤسی تھی بچے اندے بچے بچے اندے بچے جرا سکھی دا جذبہ ہے وہ پائی سابدہ نے ایک تھی دے دوارہ شروع پیتا سی اور ایک تھی گرپور باندے ہم نے سنچار ہوں دا کھنڈے باتے دا اور بچے اندے سکھی دے نال بانے اندے بانے دے نال جونا یہ سی گیانے نہر شنگے اس مالوہ خال ساتھ سکول دے جو پچنگیس ہوا سی پچنگیس ہوا دے ویچے اونا دے سکتر سا جی دے نال پائی سابدہ اونا دے نال میں تھے دسنی چاہوں گا ہاں کہ جدوں رکاب گنڈہ مسئلہ چل لیا سی اور اس وقت تی میں انہیں سو چودہ ہوں لاہور دے لنڈا بزار دے تک میٹنگ ہوئی سی رکاب گنڈے سلسل ہے اس میٹنگ دے بچے جتھے ساڑے ہیڈ ماسٹر ترم سنگھ اکبال سنگھ بوپا رہے تے ہور سجنگے اس میٹنگ دے بچے جانی انہار سنگھ جینے میں اپنی شنگو لیت کیتی سی تو انویں پتہ ہونا چاہی دا کہ ہندوستان دے آزادی دا اسیتہ پائی سابدہ تے تیتن دے روپے چی لیاں دا کہ تیتن دے روپے چی لیاں دا کہ تیتنے ہیں سنگ بڑے بڑے مگر اونا دے جدا گھدری سروپ سی اوہے بچے سی کاٹ جان دیا ہندوستان دے آزادی دا ہندوستان ایک پائی نر جناسے پنجاب دے بچے پائی سابدہ تیتن سنگ بابا وساکھا سنگھ مہرکہ چنو انڈیا گئے نے کرتا سنگھ سرابا مہرکہ چو گیا ہور جنے میں گئنے کوئی فلپائن دے بچوں گیا کوئی کنیڈا دے بچوں گیا کوئی اسٹین دوجہ ملکہ دے بچوں گیا دو سماسی جدوں پہلا مہاں جن چل رہا سی اور ایک ہنچڑا کیٹا کہ ہندوستان دے بچے گردر دی جلی ہے گونج گیتی جائے ملک نے مزار کیتا جا اس وقت دیتھے سٹوپٹن دے بچے امریکہ دے بچے اور کنیڈا دے بچار گیا کیٹا گیا کہ ہندوستان ساڑھی کون کرے گا پیر بھی جنہ چون ساڑھے صدکار جوگ جرے ایک بزرگ گدری سن وہ چائنہ تنگے سن انہ دائی دے چھ بڑا بڑا روڑ سی اور بچے ہی پھنسلہ کیتا کہ ہندوستان دے بچے گدر دی جلی ہے اور پائی رنتیر سنگھ جرے نارنگوال اور پائی صاحب نو نارنگوال یہ سارے جرے ساتھی سن ایج جا کے انہوں ملے انہوں بہنتی کی تھی کسی چونگ دیاں کی تسی یہ دے چھوائی ساڑھی کرو اور اس دن لوگوں جو دوں میٹنگا دہ دور شروع ہیا لہول جڑا سی پروز پر دہ جڑا جتھے چھاؤنی تے کبجہ کرنا سی اور اس سمیں یہ جید فکس ہوئی کہ پھلانے دن اسی جا کے پروز پر چھاؤنی تے کبجہ کرنا ہے اوزی ساری پلائنگی اور پوستہ پہلا یہ کافی میٹنگ جریہاں کئی کئی ٹھاماتے ہوئی یعنے جنہ چونے ایک میٹنگ جری سی چوزہ فرورینو گزروائی میٹنگ ہوئی سی جیدے بچے ساڑھے کافی جڑے بندے نے پائی ایشیر سنگ ٹوڈی کے اور پائی اکتم سنگھانس پائیسہ پائی رنگ تیر سنگی اور اس دن ملاوہ جانی نہار سنگھ بھی اس میٹنگ مجھ سی اس دن مگروں ہی کرتار سنگھ سرابا ٹنڈاری کلا دے را جے بچے پائیسہ بھو ملے نے اور وہ جڑا ایکشن سے پروز پردہ اوہے بارے انہاں نے بنایا ہے کہ وہ اچھن کمیں کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کرتار سنگھ سرابے دی انہاں نال میٹنگ پائیسہ بھو دی مگر اکتہ میں تو انہوے دستنا چاہ مانگا کہ کرتار سنگھ سرابے نے پائیسہ بھو ایک گل کہی کہ تسی فلانے دین فلانے سمیل دیانی تم گھڑی بھانے پائیسہ بھو نے اوہے بچن سون لے مگر اپنے دل دی گل انہاں نال سنگھے نہیں کی تھی سرابہ تا پائیسہ بھو کھاکی چھوٹا سی جس دن میں ایکشن ہونا سی پائیسہ بھو اپنے جسے دے نال سٹھ بندیاں نال دیانے دی تھا ملہ پر پائیسہ بھو جی کھڑی پھڑ دینے اور نال انہاں دے اہی ٹول کی چھینے ایک پیتن کر دے ہوئے فلوز پر نکوچ کر دینے جدے چگیانی نہار سنگیزی نال سی جدوں راہ چیکنگ ہوں دیئے انہاں نے ہی سوچا کہ کوئی برات جاری ہے ویاہ دینے بندے اس سٹھ لیئے کسی میں ایکشن نہیں کوئی شک نہیں ہویا جدے پھروز پر ٹکانے کے پہنچ جاندے ہیں وہ جتے انہاں نے ایکشن کرنا سی وہ فلا پھوجندہ ہے اور اس طرح جرے گدری پائیسہ مل بھی گئے ہوں دینے یا دوجی تھامات انہیں آئے ہوں دینے وہ سارے کھینڈ پہنچ جاندے ہیں ایسے طرح پائیسہ صاحب نہ بے کونکو نہ دے پتان پائیسہ نتھا سنگھ نہ بے جارجسان اوٹھے چلے جاندے ہیں گیانی نہ ہر سنگھ گجر وال چلے جاندے ہیں ایسے طرح سجن سنگھ لال سنگھ نارنگ وال چلے جاندے ہیں اور ایسے طرح ہر پجن سنگھ چمنڈا اپنے اپنے کران چلے جاندے ہیں وہ میں تھے اے دسنا چونگ دہاں کہ نو میں نوں پائیسہ نو نہ بے تو گفتار کر لے جاندے ہیں اور ایسے طرح پچی جون نو پائیسہ نو گینی نہ ہر سننو ایسے طرح جلوال چلے جاندے ہیں اوستو مگروں اے ساریہ نو جیڑا ہے لوگہانے دے بچ اینا نو جیڑا سی تھانے دے بچ اور جیل دے بچ تھی لوگہانے رکھے جاندے ہیں اور اینا دا جیڑا کسی مقدمہ اے انتی جیڑی سی اکتوبر نو لاہور کیوں شروع ہونا سی تیس لئے انہوں ستائی اکتوبر نو ایکو گڑی دے بچ ساریہ نو لاہور دے چلے کی جاندے ہیں انتی اکتوبر نو مقدمہ شروع ہی دا جیدہ پھینسلہ تھی مارچ انیس سو سولہ نو دا ہے او تین جج ہوندے ہیں او سو مقدمے دے فینسلے بچ پاہی صاحب تینہ دے ساتھیانو عمر قید کالے پانی دے سجا تے جیراد جتی دے سجادتی جاندی ہے اور او سمیں جگوں میں تارج کیتا جاندہ ہے او دے بچ جڑے نال اپنے یعنی ناہر سنگ جی نے انہوں میں سجادتی جاندی ہے اے ساریاں نو لاہور سنٹر جیل توں چار اپریل انیس سو سولہ نو ادھے بندیاں نو تا اتھے شفٹ کیتا جاندہ ہے ملکان جیل دے لی چی باقی جڑے خوندے نے انہوں میں منٹ گمری کیتا جاندہ ہے جینادے بچوں یعنی ناہر سنگ جائیں بابا سورجن سنگ نے کول او دا کارنے سے کہ انہوں میں عمرہ چھوٹیاں سنگ تے فرنگی سرکار نے پھینسنا کیتا ہوئے ایسی کہ انہوں عمر قیدنین انہوں سمیت پہلا ایسی رہا کر دینا ہے اس سے تنا گیانی ناہر سنگ تے کچھ ساتھی ایسی جیناہر سنگ انہوں میں دے بچوں رہا ہو جاندہ ہے اور اس نے مگرہ سولہ جولائی دو انہیس سو سولہ تو اکتوبر انہیس سو اکیت تک انہوں میں ہزاری باغ رکھا جاندہ ہے ہزاری باغ بہار دے بچوں انہوں دو جے سو بچوں شیفٹ کر جاندی ہے تو پھر اکتوبر انہیس سو اکیت دے بچوں انہیں نو راجمندری جیل اچھ لیا جوتا ہے اور میں اکتے دسنا چاہوں گا راجمندری جیل جڑی ہے یہ سولہ سو دو دچ میں کنے دے روپ اچھنوں ادا نرمان بڑے بڑے پندر سے کی تحسی اٹھارہ سو چونٹ بچوں بریٹس سرکار دے سمیں انہوں جیل دا روپ دیتا گیا تو اٹھارہ سو ستیت دے بچوں انہوں دوستان دی پانچے بڑیاں جیل آن دے بچوں راجمندری جیل سی راجمندری جیل دے بچے جسے پائی صاحب نے چھٹیاں دے شروعات کی تھی اٹھے میں دسنا چاہوں گا کہ پائی صاحب دے جری پستک گرمت ببیگ گرمت ببیگ جری ہے پستک دی رمتہ بھی راجمندری جیل جیل ہوئی ہے یہ جری پستک سے گرمت ببیگ یہ دو سو چومی پنیاں دی یہ پستک پائی صاحب نے انیسو بائی بچے اس راجمندری جیل بندی سمیں لکھی جیسی اور جس نے پرکاشن جڑائی انیسو اچھالی بچے کی تھی گی اس نے دو پاک سمیں پیدا پرکن نام سمرن ببیگ ہے دوڑا پرکن رہت ببیگ سمرن ببیگ بیالی پتی رہت ببیگ بیچے سترطالی بیشے ہن اور میں اتھے دوسنا چاہوں گا کہ جیرے جانی نہار سنگ جیسن انہوں نے جیرے چیٹھیاں لکھیاں گیا ایک ٹوٹل چیٹھیاں پچی نے دو دیا چیٹھیاں راجمندری جیلے چنے کوچ چیٹھیاں نار گور جیلے چنے لکھیا گیا پائی صاحب بیشواش پتر جیانی نہار سنگ نے چیٹھیاں قریب چودہ سال اپنی حقنہ لاکھ رکھیاں سنگ گور یا دی نظر بیچے پائی نہار سنگ گدریاں دا ایک پوس میں گردانیا جاندہ سنگ اور ایس کر کے جیتھے بھی انہ جان سی آئی دی دا انہ دے مغر ری ریندہ سی دے دے ریندہ سنگ چیٹھیاں دی اثر پرکاشن ہے پہلا پاگ انہ سو چھتی چک ہویا دو جا پاگ انہ سو سی انہ سو اٹھتی دے بیچ جیرے پاگ میں دونوں کٹھے کر کے انہ ایک سروب دے بیچ انہ تیار کر جاتا جاندہ ہے ایتھ میں ایک آل درود بسنی چوندہ ہاں کہ جیلی پاہی سب چکھیاں سان او چکھیاں جگوں دو جا مہا جانگ چال رہا سی ساڑھے سنگ جڑے بڑے جسے دی بچائے انہ نے جیل چکھیاں دنالی پر برطن ایک جیل چکھیاں ایک انسپائیریشن سی انہ دے چھ ایک نمی رو پکی جاندی سی ایک نماز جوش پیدا کیتا سی جاندہ سی جیل کیونکہ انہ دے چکھیاں دے بچ جیل بچ جیل سی سارا انہ دے سب جیل جیبنی سی جنی زندگی انہ نے جیل دے بچائی کیونکہ بھائی ساب دے جیل دے چند زندگی دے دے کیتن تے چند سی اسی صرف کیتن دے بچ رکھ سانو نے اپسوس نال تے بچ بچ تھام تے بکھ جاندہ ایک دے کیتن کار لین جائے مسا ٹھیک باب کار چلا جاندہ اسی دو جیل دے شاوید بھی نہیں سون لے پای چند کرنے سانو سمائے نہیں ملیا کہ پای سب کتاب کی تو اگلا دیئے کہ دیکھئے پای سب نے گورمت بھبیگ دے بچ پھلانی کتاب دے بچ پھلانی امیر فلس پاک ہی ہے یہ بڑی بڑی گال ہے میں پای سب دے کوئی بارہ چونہ گار نارنگ چنڈی گار شملا اور اٹھے کمار ہٹی درشن پرشن پی تے میں کمار ہٹی پای سب میں چھوٹا کارسی بنے ہاں گال انہی سو چھوٹا پچ بنے دیئے میں پای سب میں دیکھ کارج بار انہا نے ایک چھتری جرہ گارڈن امبریلہ کو لائی ہوں جی سی اوے رام دیکھ دو جی جی دیتے بے کے پای ساب گورمت ساہت دی رچنا کر دی سا جی جی پای ساب رہے میں انہا دا جی سی انہا دا تیان بانی دے نالی سی انہا دے اندر جی سی وہ پہلی جو جلدی سی جی انہا دے شکتی پیدا کر دی سی اور جی انہا نے کڑے پای سن پای ساب نے چھینے دا روپ اختار کے پی نام و بیاس اور پسی جنہ نے جی چٹھی پنیا نے انہوں نے اس لگا احساس ہوئے گا جی 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 دے سن ہزاری باغ انہا نے پنتالیت تیجر ساڑھے غدری سن بانیاں جڑیاں سن کنٹ کروا دی سن یہ بانیاں کٹ ہوگی جی رات مو واقع بی کانچ کردے سن واقع جوڑیاں دی چی پاٹ دا جڑا چارن کردے سن میں ہون اتھے میتو انہوں کچھ انہا چٹھیاں جڑیاں نے انہ دے بارے میں کچھ دسنا چون دا جڑیاں میں انہیں چٹھیاں چھوڑیاں جا پڑیاں جاندی سن وہ پان والے اش اش کار رکھ دے سن کیونکہ انہا میں چھ کچھ خاص خوبیاں سن پہلے نمبر تے اچھ آتما کرنگا دے پیکھی پرکھی ہوئی آپ بیتی وارتا سی جو نام بانی دے پر تا دے رمضی تے گورمت پر شرد تے پامنی دھون دی سی دے نمبر تے گروانی دیا گنیا رمضا تے نام سمن آد دی ایسی رس دائے کو چرد بیانکیا ہے جو بینا نام بانی دے راس لین توں سپور ہونی اسمبب ہے تیجا سکت تے نکتا نگا نام ایک درلت دستہ بے جائے شہر دی دیا تو دربے بچ آئیا کچھ آتم کل کسی نے رس پر نی با کو رچنہ بچ لکھی ہون گیا خیال پیتا جاندہ ہے سکھا میں چھے کسی نے نہ کسی ہون نے رچنہ خون تک رچی ہوئی نکنی گال پی یہ چی دیا مجبور تارنے جہازے کو ساہے کو نکتہ کھال نال ایک درب چیز ہے جو شریمان پائی صاحب دا آنپاو انسپائر ایریشن دوارہ سپور ہو کے کلم دوارہ پگٹ ہوئیا ہن انہیں چھے دسیا گیا ہے پی نام بے خوج پرابطی تو بعد جوتی جوت روپی درشن پی میں ہوئے اس طرح دیا خور پی گل بے اوچ پاونیاں گھل اس لیے درد خان پائی صاحب جنگ سنگ نے کون لپچی چھتیاں لکھے ہیں جس صاحب راج گندری جی رچ ہویا ہے آپ کرم پومی سی ساریا چھتیاں پائی صاحب نے اپنے اکج مطر جو راج سی کہدی بے طور خود لہو سا جس دے تاہیت کہل کٹ کے اپنے پیند آگیا سی کوئی ہوڑ نہیں بلکہ نار سنگ گجر وال سی پائی صاحب دا آت رشواش پاتر نکٹ وار تی تی جیون دے بکھرے رہا تی تن والا اونا دا آت پیار مطر گیانی نار سنگ گجر وال جنہ نے اپنی سمپادنہ ہے جیل چھتیاں دا مہان کار دیتا ہے جیل چھتیاں دن آرے دست نہ چاہوں گا گیانی نار سنگ نے ایک کتاب چھڑ کے ساریا کتاب گیانی نار سنگ نے ایڈٹ کیتی سمپادنہ کیتی جیل کیتی کتاب پائی سار پائی مون سنگ گار نے ایڈٹ ایڈٹ کیتی تی ایک کتاب گیانی نار سنگ نے ایڈٹ نہیں کیتی سی پائی سب پائی ساب جیل گیانی نار سنگ جیل سنگ جیل جیل سنگ جیل جیل دیابک سنگ چیز دیابک دیابک سنگ اور سنگ پادک سنگ رکھاری سنگ پیچھ ہاسکار سنگ اور انہیں جنیاں کتاباں آئیاں جیل دی پہلی ایک کتاب سی گردر دی کہانی پاشا دی پاگ نے آوار دیتا ہے پنجا ساب دا تی ہاس پائی ساب دا انہیں لکھ ہے ایتھے جیل توڑے آئی گردوارہ ہے جڑی پنجاب دے اتیاسی گردر آنک صاحب دا کتاب بھی انہیں لکھ ہے اور دی دی دا پاگ اتیاس بھی انہیں لکھ ہے انہیں بڑی کنتی بیچ کتاب کی رچنا کی تی ہے اور اتھے میں دوسنا چل گا کہ تین جڑے نے اپنے اخبارہ بھی سمپادک سمبادک او اپنے دوس دم دم دن دن د neighbors با گعنی ناہر سن کے رہے سن اس تو مغرنجا رہا انہا دا ہافتہ بار پیپر نکلتا رہا وہ دا ناہ دوست دنگان کی گعنی ناہر سن کے رہے سن وہ پائی صاحب دے آتے وشواسی میں تو اگران چاہوں رہاں کہ پہنجا رہے چیز ہے ایک تاہاں انہا دے اوگور ان دیشی سن انہا دے نال انڈسٹیننگ سے کہ جب وہ پائی صاحب ناہر پر تو ان جیل تو لہوب سنٹل جیل لچے شفٹ کتا جا رہا سی تے آٹار سی سٹیشن تے اچانک اکالی کورسنگ انہا جی سٹیشن تے تو پہندے نے انہا نے دلی تک دا سفر تاکیتا ہدا ہے جو دلی اتن لگ دے نے پائی سار یعنی ناہر سنگ دا انہا نے اکالی کورسنگ سرنامیں دین دینے کی گجرواز دا ایک امرسر دا یہ تارہ بادیوں کے ساڑی گڑی یہ امرسر انہیں پہنچ نہیں ہے تو تو آکے ساڑھوں ملے جو دو امرسر گڑی پائی سار دی پہنچ دیئے یہ انہی سے تی بھی گال ہے تو گیانی ناہر سنگ سٹیشن کے انہا دی اڈی کردہ سی پھر وہ پائی سار دینا اللہ ہور تک جانتا ہے میرا کیندہ پاؤ یہ اتھے دیسنا ہے کہ یہ اتھے ریلیشن سی اور میں اتھے ہوں جہی جوڑی کو الگلی توڑی رکھنا چاہاں گا جوڑی چٹھی انہی ماتنی پائی سار نے اینہ نوڑکی جانی ناہر سنگی اونے کے جو اس طرح انہا نسنبودوں کر دینے میرے پرم ہی تو دیز پیارے شریمان پائی ناہر سنگی وائل جی کا خالچہ وائل جی کی پتے آپ نے اشارے ماتر جو بعض درشاہ دسی ہے وہ صاحبے اپنے انمان انسار پوری تبدیل دسی ہے آپ نے جو پرالہ داسدے جیون لکھنگا کیتا ہے آپ نے اتھے شام صاحب میں آپ نے اس لی حلاشی لی نہ دینا آپ دا دل توڑنا سمجھ دا ہوں پر آپ نے جو جیون چرکتر دا پرد لکھیا ہے وہ پڑھ کے میں نے بڑی لجا آئی ہے جی میں اس یوگ نہیں چرکتر دا ہم آپ کو شاند جیون دے ہوں گے نہیں میں تھا ایک وہ آدم آدم کے علپا جیو ہاں جس وچ کوئی ارجہ گون نہیں جس لئے کہ جیون دے کسی آنگو پر تھائے کی چرکتر دے پرد کٹ سکے سو پرپا پروزہ کو چرکتر دا پرد جیون دا دور کر کے کوئی حوش صدارنگ دا پرد نالچہ میر زیب ہو میں آپ دے شاہد ہوں آپ نے خوٹانا ورجنا یوگ سمجھ دا ہوں ہاں سے بڑا خوش آہاں کہ آپ نے اپنے چرہ تو مند مانے سنکال پلوں اسے جن میں جو پورا کرندہ حدد مطاریہ ہے پنتو سچی گلتا اے ہے کہ جیون تا شیہد سنگا دے لکھیں لکھ رہے ہوں جنہیں نے کوئی نگر پانتھ دی سیوہ کیتی ہوئی جا اچھ کلا دے کرنی کر کے دکھا گئے ہوں میں تا دکھا گئے ہوں میں تا جد اپنے اندر نظر مار کے دیکھ دہاں سب آگن میں گل نہیں کوئی صرف دیکھو پائی صاحب دا جو لکھیا ہے انہوں نے کنین نہیں مرتا وہ کنین نرمانتا پائی صاحب نے وہ یہ بھی کہہ دے میں کہ میں تنو ورجدہ نہیں ہوں تو کچھ کم کرنا چونگا ہے تو لکھن پڑھنگا کم کرنا چونگا ہے مگر میں اینا گونہ دا تارنی نہیں ہوں میں تا ایک نمودی کے آدمی ہوں اور انہوں نے اپنے 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 چھوٹا جا اپنا سنگل دن کرنی کوشش کی تھی اپنی چٹھی ہوئے بیٹھ اور اس دور پر جاکے کہیں دے میں اپنی لکھنگ بارا لکھنگا شاہ پکڑ کر دے سی اسے اچھا دے لڑی بیٹھ جے ذاتا ناو پی کچھ آجندہ ہے اسے چھوٹ میں کوئی سنگ پرتیت نہیں ہوں دی پوری بیٹھ لڈوندری سہوان نانک تے سائے نالے ہر حالت میں آپ دا دل نہیں توڑنا چونگا آپ دا جو اکیت اگمی پیار میلی نال ہے وہ کوئی پوربلے جنگ دا ہمکر ہے اچھا ہوئے رضا پریڑنا جمع ہوئی ہے تمہیں ہی بابا آپ دے ہمیلے کئی بار پر تھک ہوانک ہوئے پر آپ نے کدے بھی نہ دسیا کہ یہ کچھ کر رہے ہو کچھ لکھت پرت کر دے پرتیت ہوں ہندے سی پر چرکتر والا پار چڑھوں دے کر دے نہ دیسے کنی جانیئے تل تھوڑے ہی ہوں پر اتنی اچھا آتی تیبر ایسی کی سنگت وچہ گردیر گرو گرم سہر جدے چرم سرم پیتن کر دیا آتھاں ترم ید وچہ لکھیں لگ دیاں شیریر فٹیں پر جس جو گہاں تیمین ہوئے جب جب حکمتی میں تیوکار آج کال اچھا ہارڈ جیٹ ورگی گرمی ہے ہارڈ جیٹ خبر نہیں یہ ہو جی ہو سر بیرا نوسینی مرفتے بلانی ہمیں فرم دوسنا چاہوں گا کہ میں نے اس غلطی خوشی بھی ہے کہ پائی صاحب دیاں جنیا میں چٹھیاں نے وہ میں نے ریکھوں دا پڑھوں دا سو باغ میں لیا ہے کیونکہ میرا جڑا زیادہ ہے اپنے ویستیتی براسطوں کو خوش کرکے ایک اکیمیشنز دے بیچے سانجا کرنا وہ میرا جتنے پنجاب دیاں یونیورسٹیاں تے پائی صاحب دے خوج ہوئے پائی صاحب دے ہونے تھے پچھے ایک لڑکی جری امرسر دے پنجاب دے پہلی بیبا ڈاکٹر بلویندر کا ٹلون انہیں پائی صاحب دے گوہ مکچن تندیو تے ایک خوج کیتی ہے ایک خوج دے بیچے ہمیں بہت سپورٹ کیتی ہے کتابہ لیٹرچر اور پائی صاحب دے گوہ مکچن تندیو تے پرپیسر منجید سنگی لے رہے چکے کالتا قدی جتے گاہ نے انہیں ریلیز کیتی ہے اور اسی چندیاں کہ چیک اور پائی صاحب دے جنگیں نے کھوڑ پیتی جائے تھوڑی ہے یہ بھی ناغ میں یہ تان دسنا چاہمانگا کہ پائی صاحب دے اتے جو دوں پائی صاحب دے دو لار سوڑہ ستارہ دے بیچے پہ دے گھر دے شتاب جی سی میں نے بڑے ملکاں دے بیچے پائی صاحب دے گھر مومنٹ تے بولنگ دا ملکاں ملیاں دی بیچے اسیل نے پنجاب دے بیچے لہور دے بچوی اسلاح ایجری یونیورسٹری تھوڑی فیصلہ بادے اوڈو بچوی گزرہ والا کالڈر بچوی اسی یہ لیکش دیتے اتھا بھی اسی ہے نا اس پہ تحصیلی کہ جیڑا بچہ آپ آئی ساتھ دے جیمان تے انہوں نے شکسیو تے کوئی پی ایچ دی کرے گا انہوں نے اسی اکلاکھر پہ داوار دیانگے تحصیل دتی سے مچھا پانگے یہ انہوں نے ریسنٹلے میں جانکاری ملی ہے کہ لاہور دے بچے ایک بیبا جری ہے وہ پائی ساتھ پائی جن تیس ان کے ڈاکٹر نبیلہ علیمان کے تھلے پی ایچ دی کر رہی ہے ایدن آج میں ایک ہور کا دن آرہے سنجھی کرنی چماغا یہ آج دا دن جرے ایک مقدس دن میں اسی پورے سو سال بعد اسی اسے اپنے پائی ساتھ نے انجھلے قدری یدی ہوئی میں کرنی تے کہیں جس سورے ہوئے ہیں اور انہوں نے اسی یاد کر لیا یہ جڑی پنجابی ہے یہ سبتے بعد وہ لینگو پنجاب اچھے بولی جن دی ہے لینگو پنجاب دے بچے گیارہ کروڑ توتے جڑے نے وہ پنجابی بول دی نے اس کا پر اسی پینسلہ کیتا ہے کہ پائی ساتھ اجڑا لٹریچرے کتابوں اسی بڑی گنتی چھو پاکستان گیا چھو لاہور دے چھو چھپوائیے تاکہ اٹھونڈیاں گونے مستیان دے بچے اور اٹھونڈے کار جانچ پائی ساتھ نے انٹریجوز کیتا ہے کیونکہ اٹھونڈے جڑی بولی ہے گولوکی نہیں شام ہوکی ہے وہ دی سیکریپٹور گیا ہے اسی میں کار جتے کیتا ہے اور جیوے بچے جیل جٹھے ہیں دلی پی انترلی پی انتر میں انس ٹرانسلیشن ہو چکی ہے وہ کتابشہ پڑی ہے اسے پر ایک رنگلے سرجن جڑی ہے وہ پوستے پسی اٹھونڈے جڑا پہلا ساڑھا ساڑھا پاکستان دا سکھ سکولر ہے پروفیسر ڈاکٹر کلیان سنگھ اسے با اسی اونانو سو پی ہے وہ بڑی جلدی اوڈا لی پی انتر کر دیں گے تیجی پوستے پی جڑی ایک خور ہے وہ اسی چپاؤں گا یتن کر گیا وہ بھی جڑی کتاب ہے وہ اپنے کلیان سنگھ میں اپنے لی پی انتر کیتا ہے وہ بھی جڑا ہے اسے جلدی سے اسی چپاؤں گے اور وہ جڑا جنمی لیٹیچر ہوئے گا یہ بشیست جوڑتے ہیں وہ تندیس جڑے پرندے پنجاب میں سکھنی یا موسیمان میں اور ساڑھی جڑی جڑی آئے کے میشنز میں یونیورسیاں نے لیبریزیاں نے انہیں چیسی تقسیم کرنا گیا اور میں جراج دا ایک پروگرام میں ایک دوسن درب میں دسنا چمنا ہوں ہی ہر ایک بڑیانی ساڑھے جیل چھٹھیاں پڑی ہیں مجھے پسیلوں میں یہ آدمی ماریدہ کیڑا دیا جہاڑا سی جتھوں جیل چھٹھیاں دیا میں کوئی پچھلے پنجابیاں دینا تھوں میں ہندوستان دے ہنگلینڈ بہر پاکنیڈا انہوں نے بڑیاں تھا ہاتے میں آرٹیکلز لکھے میں جو اتن لوگ پانو جگاؤں دی کوشی کیتی ہے ساڑھا برسا ساڑھی براست کی ہے کہ تاکہ لوگ اپنے براستوں جانوں ہوں اور انہوں نے اچھے پنمی انسپائیزیشن ہوئے ایک پنمی انہوں نے کھو جدا جرہا ہے وہ پیدا ہو سکے میں یہ جرہا ہے میں خوشی ہوئی ہے کہ میرے جرے کچھ چل پر لانتے ہیں موچنگیاں لگا انہوں نے اپنے گھر دے کی اتسانیاں اور یہ دن آلی میں جرا جدا اے پروگرام یہ اچنچیت ہویا اے پروگرام دی پیٹکو میں مجھ میرے بہتی پیارے عزیز جنا نے میں درشن پہلی بار ڈرگی وچ کی تیسر پائی کل میں درشن چیدہ سہیوگ پیٹکو میں مجھونا دی ہوا بھائی مجھونا داری دیا جو انہوں نے ایک کی تا دو جے میرے بہت ہی پیارے عزیز جنا کا نام اتنوہ نے پر لگیا جنا نے انہوں سارا آڈرو ویڈیو اور انہوں کی تا ہو دیتے ہیں اور میں دستریاں کی راجتہ پروگرام میں ایک پٹیارے کیوں لائیو دنیا پر بچ زمین ٹی وی والے کر رہے ہیں اور دکھایا جائے گا ایج یہی میتھاماتی ہے ساگائے ہی ید میں کیسے اپنے بیرسے ویراسکوں جوندہ رکھنے لوگ کا دے بچ یہ درستائی ہے پائی ساتھا جرا گورمت کھا جانا وہ بہت دیکھ کے کمدن راہے باندے ہیں انہوں کی چروبی پسٹکوں حد کا ہوگے وہ ساڈلی چانر منا رہا ہے پرینہ جائے کے اسی کچھ نہ کچھ انہوں نے پڑھئے سکھئے اور وقت وقت شیئر کری ہے میں اینہ شبتہ جو پائی ساتھا میں نے اپیا سکتا اسی جناتے بولنا چاہو بول سکتے ہو اگر پائی ساتھا نہیں پتا ہے میری سید کوئی بکتے چگی نہیں تو میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ میں ہافتے دے بچتے ہیں میں میں ڈیلیسس تے جاندھا تو میرے چاہو بولن انہوں نے دھولی پائی ساتھے جی ہوں دے وقت وقت کیونکہ میں نے انہوں نے کمار انہوں نے درشن پرشن کرندہ میرے ہوندہ بڑیاں زیادہ میرے دھیر دے بچتے ہیں مہین ہیں مگر شریر میرا انہا لما ساما جو کچھ تین پھول میں ہیں تو آڑی چولی چپا سکاں انہیں تسید پروار کرنا ہسے اسے تائیں سامنے پائی صاحب نے یاد کر دے گئے اے آن والا جراتی طریق اس سے نو اے پائی صاحب دا جیجمنٹ تا دن ہے پائی صاحب دی جیجمنٹ کے لیے والا حور دے بچوں نے دیس سگا دی وہ تیت رکھنا ہوئی سی چار سے رکھنا ہوں انہا دا جیجرہ دن میں اکرال ہوں او دنوں اونا ہوں لاہور دنوں اسے شفٹ کیتا ہے او دن آلے میں انہا شب دا دن آل آپ آئی کل دن در سنگیزا میں اپنے بہت ہی پیارے علیہ جنہ نے انہوں پہلی کاس کیتا ہے انہا دا سنگلتا جنہ نے منہوں ایک آگر تا دن آل سویا جنہ نے سب دا تہ دل اتن مدیاں اور فتح سنگی کریے وائل جی کا خانصہ وائل جی کی فتح ہے بہت بہت تانوہ بھائی جہتے اکسی زمانت اور ایک اور دل ہے گیا جب آپ اپنے انگل رکھی ہیں یہ اسی اپنے پروارلی سما کر گئے ہیں انہوں نے اسی اپنے لکھا بھائی ہیں پانتھ میں نے اسی کمک سما دے گئے ہیں پانتھ میں کسی بھی کارج میں نہیں تھی اپنے فرج بھائی ہیں کہ یہ سنگلہ لٹریچرہ انہوں نے آپ بھی پڑے گئے ہیں ایک تو سنگل پتہ نے انہوں نے چون کے لئے کتاب دیکھا نہیں انہوں نے مشکل ہو گئے ہیں پر پائیسا جنہوں نے پستکا تھوڑا جہاں آگئی پاشا جنہوں نے تھوڑی کتھن لگ دویاں پر جنہوں نے اسی پانی شروع کر دیاں تو ایک داندہ بید بند آیا کی بندہ اندرے کھوڑی ہی انہوں نے کمال دی چیزیں میں پہلے دل چٹھیں پڑی سی رگلے سجی میں پھر اس تو باج میں گرمت نامہ بھی راس پڑی سی اور جدہ گرمت نامہ بھی راس پڑی سی اور جدہ گرمت نامہ بھی راس پڑی سی پستک میں پڑی تو میرے بہت سارے لیڈے سوال سے دون ہو گئے پستک میں پستکا پڑی ہیں سو میرا کین تو پہا سارے کون سمیں نہیں اندھا جیسی رات میں سوالے گیاں ایک پستک میں دو چار پیج پڑی ہیں تو وہ بہت بہت ہی ہے داسی ہون سانتھیانے میں شروع کیتی ہے گرمانی دیاں مدامہ ترانی بلکھنٹا ہوا رہی گری پائی سامنے بڑی دیو گئے ہیں پس ہی حیران ہوئے گئے ہیں جدہ جدہ پڑی ہیں کہ گرمت نامہ بڑا سامنے ترکینا دسے ہو گیا ہم نے کل دیو پڑ گئے ہیں اسے دیو گئے ہیں گوانے آگن تھے آگن ایتے تھے کی تھی ہیں ایسٹو پہلا سے صاحب 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 پبین ہوں کر آیا ہے پبین سے آریئے ہیں ٹیلو باری صاحب اشارت بول گا مطلب میں کہیں تو کہ جیسی کسی چیزیں پڑ گئے ہیں انہیں سانے پتہ نہیں تجنے جہاں جوں گے میں نے وہ تھوڑے کچھا رہا پتہ لگیا تجنہ غربانے باری Ç کریابائیں ڈییاں جن� کارے ہیں ہاہ نوسیاری پابا ہے ہاہ نوسیاری بڑا ہے ہاہ نوسیاری دکھا گا ہے ہاہ نوسیاری جنمی ہاہ نوسیاری یو باریاں خریامہ ہم لے ہوں دان کر ہے ککا رارہ ہائنسیہ ہی کرے ہوں گا کرتے ہیں ککا رارے میں ڈرامہ بھی کرے ہوں گا کرے کرے گا کرے کتنی طرح کیا تو میں نے رانی ہوئی گی ایک گوہ کہ میں صحیح پتہ نہیں لگ سکیا سے جتہی ہائنسیہ ہر ہی آری ہے سمگر بانی درچ ساری برنگ ساری درچ اے ہو نجمہ جیڑی بہت چندی کریا ہوگی پنیروں دی کریا ہوگی وہ بھائیوں سے ہری دینا ہندی سو کہیں تو پایا کہ یہ چیز جان ساسی وہ بھائی گوچھے ایک جیسو چیز جہا پر میں لگی چیز جہا پوکو لگا ہے وہ چیز جہا پوروکو لگا ہے کون سببھائی ہوگا ہونے پاچھے لریوار سروبتہ پرکاش کرنے ہیں پادرشیت سروبتہ پرکاش ہونے پادرشیت سروبتہ پرمہ سوکھایا قرمانیوں پر نو سکھا لڑی بار تو پر ماتھوڑا جاو کھایا پر جدو سی شروع کر لینے ہیں پھر ادن ہو جانے ہیں تو جیسی نام سمباریا جیسی نام لڑی بار صورت دے پرکاش کی تے تے الوگ ملانا ختم ملانا پھر سانڈہ گرسہ دا گیا سانڈہ دسال کو چل گیا سو کہنے تو پاریا میری بینتی ہے کہ تانواریا پیسہ ہونا دا تینواری ہسپیٹل جاندے ہیں ڈائرے سے صدی لئی پھر بھی اہر ادن کری جا رہا ہے کوشنہ نے سمباریاں ہویاں چیز جاں ایک امارے کوڑو گھٹکا میں لے کے آیا ہے چھوٹا جا گھٹکا ہے جب جی صاحب میں کتے بھی دیکھیا پراتم گھٹکایا مجھے رچ کی ہی امی تھاڑی رہا سانجا کر دینا اپر تیری شعب دوں دے جب جی صاحب جی دے رچ اونا دے روح جرا بڑیاں ہویایا سچا صاحب سچنائی پاکیا پاہ پار آکھیں منگیاں دے دیں دات کرے دتار پھر کہ اگیا رکھیا جی تدسہ دلوار اگلی تکھے گیاں وہ کی بولنگ بولی ہے جی سوٹرے پیار اچھے گا ملنگ اوکر ہاہم کنوڑا پایا ہویا جی کا گربانی ہے گربانی کے وچے اکھر کے اوپر بندی لکھی جاندی ہے وہ بندی ہوڑے نہ جڑ گئے کنوڑا بن گئے وہ جنہاں گھڑکا ہے یہاں گھڑیا چھوٹا جہاں گھڑکا ہے پرانہ گھڑکا ہے میرا خیال سو سال داستے سی پرانہ گھڑکا ہے وہ دے رچوں گھڑی پہی ہوئی ہے وہ دے رچوں گھڑا روپتان کیتا ہے بندی نہیں وہ دے رچوں گھڑا روپتان کیتا ہے یہ تین شاب سے گھڑے ایک سگاہی ہی جیڑا پاڑھ کے ہٹے وہاں کو بولنے وہ نانک جے کو آپ پہن جانے وہاں بڑھ اٹھے جیڑا روپتان کیا ہے ایک دو جی بھولاک ہوئے وہاں بڑھ اٹھے جی پہتا کوئی شعر نہیں وہاں پہ بین کو نورہ پایا ہوئے وہاں بڑھ اٹھے جیڑا روپتان کیا ہے جڑگی کنورہ بن گیا ایک ہوت جیڑی سی دی ایک پہی جنبرسنگی تروا رہا ہوں نے انہیں دیکھ پینگروں بانیا سی پہی جیڑا رکیتے ہیں پہی جی پہی ساں گھنا لے کیتے ہیں نور مانتریاں اس نے بعد جاپدار ڈنڈیاں دا مطلو سارا جڑا ہے پراتن جڑا وہ دیکھ دے سرے ہی ہے تو ہونے انہوں میں بینتی کی تیزی ماتا ہے بائی پر ڈیجیٹل کردنے ہیں تو تھوڑا جتائم لگنا ہے وہ کر کے میرا کہیں تو پاویا بھی اتنا دا خزانہ اتنا دے ہو گرشک ہوں گے اپنے پانترے چھوڑ بھی ہوں گے انہوں نے کوڑ پی آیا پر ساڑھی اپروچ جیڑی ہونا تاک نہیں ہو سکی سو میں بینتی کرنا میں جے ساڑھے کو بھی کسی ریکوڑ کوئی چیز اس طرح دی پراتن ساڑھے کو ساڑھے نال سانجی کرنے والی ہے تو ضرور کریا کرو آپاں میں میرے بچے کواری ادھا کینٹا کرتا تو باچ آپاں لا ساکھ دیں یہ ساڑھے لیے فیادے والی کا دیا ساڑھے بچیاں دے رہی ساڑھے لیے ہو او دنباری گالا اللہ علیہ وسلم بہتاں بات پی ساڑھے بنا دا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پاننن سدہ پاتھ کر لیے تیفیر